کامرانی سے نوازے امید کرتی ہوں کہ جب آپ عمل کریں گے تو اداوے حاضرات میرے جو شرائط آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ اور حسار نو جلی جمعیرات جمالی جلالی پرہیز جس جس میں جو کہا گیا ہے اس کا خاص خیال کریں گے اور سب سے بڑی اگر بطی کا اور کاجل کا بھی خاص خیال رکھیں گے اسی کے ساتھ جو میں آج آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ سورہ اخلاص کے جو موقع ہیں ان کا نقش ہے ٹھیک ہے یہ سورہ اخلاص کے موقع کا نقش ہیں اس نقش کے اوپر ان موقعوں کی حاضری ہوتی ہے یہ موقع جو ہیں اس نقش کے اوپر آتے ہیں یہ جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر جو چل رہا ہے یہ نقش آپ نے پہلے عمل کی ذکارہ دا کرنے ہیں حروج ماں نوچندی جمعیرات عمل باپر خیص آداب حاضرات کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے یا پہلے پہلے عمل کرنے لگے ہیں تو حصار لازم کر لیجئے گا ایک ہزار دو مرتبہ روزانہ تین یوم کا قابل سورہ اخلاص پڑھنی ہے کل خل اللہ احد والی ٹھیک ہے اور گیارہ مدوہ اول آخر دروش شریف پڑھنا نہ بولیے گا وقات آپ کی ادا ہو جائے گی تین دن تک پہلے اس میں صرف جلالی کر لیجئے گا ٹھیک ہے پہلے اس کے لازم ہوتا ہے تھوڑا سا تاکہ کسی قسم کی وقتی کی کنجائش نہ رہے عمل پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیر پاؤں آپ نے مٹھائی موقع نیاز کی دلانی ہے ان کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ واغ ان کو صدق امیل سے جس مقصد کے لئے یہ عمل کیا گیا ہے ہمارا مقصد پھوٹ پورا ہو جائے اور یہ جو وہ مٹھائی ہے یا بچہ میں تقسیم کیا ہے یا خود بھی کھائی ہے یہ موقعات کے حاضر ہونے کی ہے عمل کو قابل رکھنے کے لئے آپ روزانہ 21 مرتبہ سوری فلاس کا ورد رکھیں گے ٹھیک ہے نا لازمان اس بات کو وہ گھر سے سن لیں آپ نے جب تھی عمل شور کرنا ہے یہ عمل بڑے آدمی پر بچے پر خود پر انڈے پر انگوٹھی کے نگینے پر اور آئینے پر شیشے پر گول دائرہ بنا کر تو آپ اس پر حاضرات موقع خصور اخلاص کے حاضر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت آسان طریقہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آیات میں اب آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ آیات آپ نے پڑھنی ہے اور سور اخلاص پہلی آپ نے سور اخلاص 11 مرتبہ اول آخر دوشیف کے ساتھ پڑھنی ہے اور جیسے ہی آپ سور اخلاص پڑھ کر پڑھیں گے 11 مرتبہ تو آپ نے پھر اس کے پر یہ آیات بھی پڑھنی ہے یہ آیات صرف پانچ پارہ دہرائیں گے یا ربنا یا ارحمل راہیم حاضرات جلدی حاضرکم بحقی رحمتی کر رب آلمین ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے والی بھی آپ کو پہلے بھی ایک آیات بتائی تھی وہ ایسے تھی یا ربنا یا ارحمل راہیم حاضرات جلد حاضرکم بحقی رحمت لی آلمین آپ ان دونوں سے کوئی ایک آیات پڑھ لیجیے گا یا آپ رحمت لی آلمین پڑھ لیجیے گا ٹھیک ہے جیسے آیات آپ پڑھیں گے یا ربنا ارحمل راہیم حاضرات جلد حاضرکم بحقی رحمت لی آلمین پڑھ لیجیے گا یہ میں نے دیکھئے اوپر ویڈیو میں بھی یہ جو عظامت ہے چل رہی ہے گلاس منہ چند ہی سانوں میں چند ہی منٹوں میں دیکھیں گے کہ حاضرات کا الحمدللہ نزول ہو گیا ہے جس سے آپ اپنے حل طلب مسائل کے بارے باس آنے جو بھی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں گے لیکن جو ہی منہ آپ کو نقش اوپر چل رہا ہے سپنین میں یہ آپ نے تیار کر لینا ہے نقش کے جس طرح بڑھایا گیا ہے نقش سیم اسی طرح آپ تیار کریں گے لیکن جو کالا خانہ ہے اس میں حاضرات سیاہی لگائیں گے ٹھیک ہے حاضرات سیاہی لگائیں گے اور جو یہ لکھا ہوئے یہ بھی آپ کسی صفیح چیز سے لکھیں گے لازو ٹھیک ہے آپ حاضرات سیاہی لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کی اوپر بلوگ کا اتر لگائیں گے ٹھیک ہے تاکہ چمک پیدا ہو جائیں اتر ہمیشہ تیل کی ہوتی ہے تو وہ چمک پیدا ہوتی ہے یاد رکھیں گے بلوگ کا تل ہمیشہ تیل میں ہو تو پھر اس کی پر پر پڑ کیا پزائم پھوکیے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور حاضر ہوں گے اسی کے لئے اجازت بھیجئے گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے دعا میں یاد رکھیں گے اور جیسے میں نگاہا ہے اسی طرح ہی آپ نے عمل کرنا ہے عمل خراب نہ کیجئے گا جیسے جیسے بتا جاتا ہے بہت سے کریں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت بھی اللہ حافظ اور جیسے جاتے ایک اور بات کہتی چاہتی ہوں میری چینل کو سسکرائب کریں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھتے ہیں میری چینل کو جل سے جل سسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکیں اور شیئر کریں کموٹس کریں تاکہ ایک ڈروپ فائز بنیں اور آپ اس میں ایک دوسرے سے جو آپ کے عزیز ہیں جہاں پر میری ویڈیو شیئر کریں گے جائے کر عمل کرتے ہیں تو پھر آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی کے ساتھ جاتے جاتے ہوں کاریائشہ کو جاتے دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی